دوستو ایک بات مشہور ہے کہ اگر ایک جھوٹ کو بار بار دہرایا جائے تو وہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے ہمارا پڑوسی ملک بھارت بھی اسی بات پر عمل پیرا ہے لہٰذا آج ہم آپ کو انڈین آرمی کی وہ کامیابیاں بتائیں گے جن میں انڈین آرمی کبھی کامیاب ہوئی ہی نہیں ہے انڈین آرمی تداد کے لحاظ سے دنیا کی بڑی فوجوں میں شامل ہوتی ہے لیکن انڈین آرمی کی وجہ شہرت بڑی فوجوں میں شامل ہونا نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ شہرت جھوٹی کامیابیاں اور اپنے سپاہیوں کو جھوٹے میڈلز دینا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈین آرمی کی چار ایسی جھوٹی کامیابیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن پر انڈیا آج بھی جشن مناتا ہے لیکن وہ جھوٹی ہیں اور بعد میں ثابت بھی ہو چکا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل خاکی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے اسے سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹی فیشن آپ کو بروقت مل سکے چلیں شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈین آرمی نے حال ہی میں پاکستانی حدود میں سرجیکل سپرائی کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ انڈیا فلمیں بنانے میں بہت آگے ہیں لیکن یا تو ان کی فلمیں تاریخ کی سچائی کو چھپا کر جھوڑ پر مبنی ہوتی ہیں اور یا پھر آدھے سے زیادہ فلمیں ہالی وڈ کی کاپی ہوتی ہیں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے انڈین آرمی نے بھی اپنی ایک فلم بنانے کی تھانی لیکن انڈیا ایک ہالی وڈ فلم زیرو ڈاگ تھٹی سے اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے بلکل اسی طرح کی ایک فلم سرجیکل سٹرائک کے نام سے بنا دی جو پردے پر اپنی کامیابیوں کے جنڈے نہ گار سکی اور فلاپ ہو گئی اس فلم کے فلاپ ہونے کی بڑی وجہ پاکستانی آرمی تھی جس نے فلم ریز ہونے کے اگلے دن ہی انٹرنیشن میڈیا رپورٹر سے بری بس اس جگہ پر لاکھڑی کر دی جہاں انڈین فلم کے مطابق سرجیکل سٹرائک ہوئی تھی لیکن وہاں پر کوئی بھی ایسا شواہد موجود نہیں تھا جس سے لگتا کہ انڈین آرمی نے اس جگہ پر سرجیکل سٹرائک کی ہے پاک آرمی کے اس اقدام کے بعد دنیا انڈیا کی جوٹی فلم سرجیکل سٹرائک پر سوال پوچھنے لگی کہ آپ نے کہاں سرجیکل سٹرائک کی ہے لیکن انڈیا آج تک کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے اور اپنی زد پر قائم ہے کہ میں نے سرجیکل سٹرائک کی ہے دوستو انڈین آرمی کا دوسرا جوٹ پاک بارت کارگل جنگ کا ایک واقعہ ہے جب پاک بارت کارگل جنگ میں تین بارتی فوجیوں نے نقلی ویڈیو بنا کر پاکستانی فوجیوں کو مارتے ہوئے دکھایا اور اس جالی بہادی پر انہیں تمگا سے بھی نوازا گیا لیکن کچھ سال کے بعد ان کے جوٹ کا بانڈا پھوٹ گیا اور اس حوالے سے انہیں ایکشن کا بھی سامنا کرنا پڑا دوستو انڈین آرمی کا تیسرا جوٹ یہ ہے کہ انہوں نے 1971 کی جنگ میں پاکستانی تیارے کو مار گرایا تھا شاید ان کے پینٹرز کو اچھی طرح پینٹنگ بھی نہیں کرنی آتی ہے دوستو یہ جو تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں انڈیا نے ایک نمائش میں ایزا وال گرافیٹ ڈسپلی کی تھی جس پر ان کا دعویٰ تھا کہ 1971 کی جنگ میں انہوں نے اس تیارے کو مار گرایا تھا لیکن آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس تیارے پر مجود جنڈا الٹا ہے جو کہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ انڈیا آرمی جوٹ بو رہی ہے اس سے بھی بڑی ہماکت یہ ہے کہ اس تیارے کا سیریل نمبر جو کہ اس کی ٹیل پر مجود ہے سی سے شروع ہوتا ہے اور یہ بھارت کے اپنے ہی تیارے کے سیریل نمبر ہیں لیکن انڈیا آرمی اس نمبر کو مٹانا بھول گئی اور انڈیا آرمی نے اس کو اپنی عوام کے سامنے پیش کر دیا دوستو انڈیا آرمی کا چوتھا جوٹ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی آبدوز غازی کو تباہ کیا تھا دوستو غازی اس خطے کی سب سے خطناک آبدوز تھی جو کہ پاکستان کے پاس تھی جی ہاں یہ وہی آبدوز تھی جس کے در سے 1965 کی جنگ میں منبئی سے کوئی بھی بارتی جہاز اپنے حدود سے باہر نہ نکلا تھا اور یہ آبدوز 1971 کی جنگ میں بھی بارت کی سمندری حدود میں کافی عرصہ رہی لیکن بارت کو اس بات کی کوئی خبر تک نہ ہوئی کہ ان کے ایڈیا میں کوئی آبدوز بھی ہے غازی آبدوز کسی تقنیکی خرابی کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی لیکن بارت نے اسے کامیابی کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ ہم نے غازی کو تباہ کیا ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ جنگل سے گزر رہا تھا اور اسے مردہ شیر نظر آ گیا اور اس بندے نے جلدی سے اس شیر کے اوپر پاؤں رکھ کر تصویر بنا کر لوگوں کو دکھائی کہ یہ دیکھو شیر کو میں نے مارا ہے دوستو غازی والے ڈرامے کا بھانڈا بھی جلد ہی پھوٹ گیا جب انڈین آرمی کے ایک افسر کے مذابک سم میرین غازی کا انڈین آرمی کو تب پتا چلا تھا جب وہ تباہ ہو گئی تھی اور جب تباہ ہوئی تو انڈین نیوی کو خبر ہوئی کہ اس کی سمندر میں کوئی آبدوز بھی موجود ہے لیکن ان کے ڈرامے بازوں نے اپنے ہی افسر کے بیان کو جٹلا دیا اور دوستو چالیس سال کے بعد غازی اٹیک کے نام سے انڈیا نے مووی بھی بنا ڈالی جس میں دکھایا گیا کہ انڈین آرمی پاکستانی غازی کو تباہ کر دیتی ہے دوستو یہ تھی انڈین آرمی کی چار جالی فتوحات جن کے ذریعے سے انڈین آرمی بڑی شوخی بغیرتی آ رہی ہے اور اپنی عوام کو پاگل بناتی آ رہی ہے اس لیے اگر بارتی عوام سے یا بارتی آرمی سے آپ پوچھیں گے کہ 1965 کی جنگ کون جیتا تھا تو وہ سینہ تان کر کہیں گے کہ ہم جیتے تھے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکائب کریں اور سبسکائب بٹن کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بھروقت مل سکے